بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کریں یہاں پاؤں پہ کریں جہاں کی سکین آپ کی کالی ہے وہاں آپ ان تین سٹیپس کو فالو کریے میرا آپ سے پرومیس ہے کہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں آج منڈے ہے تو آپ اس کو ضرور ریپیٹ کر لیجی اور ٹیوزڈے کو بھی کر لیجیے ٹیوزڈے کو آپ کو میں جل بھی بتاؤں گی جسے آپ کو لگا کے سو جانا ہے سٹیپ ون کی طرف چلتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ بنے یہاں پہ لیمو کو دو حصوں میں کاٹ لینا ہے آدھا لیمو میں نے لے لیا ہے یہ ہمارا سٹیپ ون ہے تھوڑی سی حلدی لیں گے آپ کھانے والی حلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا لیمو پہ آپ نے حلدی لگانی اور آپ نے چہرے کے اوپر ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے اوپر سپیشلی اس کو میں ہینڈز کے لیے بنایا ہے تو آپ نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک زیادہ بھی لیمو کا استعمال نہیں کرنا اگر ہاتھوں پہ کر رہے ہیں تو آپ ایک منٹ لیں گے اگر چہرے پہ کر رہے ہیں تو جس تھرٹی سیکنڈ اور پاؤں کے اوپر بھی آپ ایک منٹ کے لیے اس کی کلنزنگ کریں گے جب تک کلنزنگ کر رہی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ان کو پریس کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ آپ کو تمام میری آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیں جی سبسکرائب ہو گیا چینل آپ کلنزنگ کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے کچھ اس طریقے سے اس کو جذب کرنا چاہ جی اس کے بعد اپنے اس کو واش کر دینا ایک منٹ کے بعد واش کر دیا واش کرنے کے بعد سٹیپ ٹو کی طرف چلیں گے جس کو پوری توجہ سے دیکھئے گا تمام انگریڈنٹس کو بہت توجہ سے سمجھ لیجئے گھر پہ مل جائیں گے سب سے پہلی چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ جس میدے سے ہم سموسے کی ٹکیاں وغیرہ بناتے ہیں دو چمچ میں نے یہاں پہ میدہ استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ دہی یہاں میں نے گھر کا دہی استعمال کیا آپ کو جو آویلیبل ہو آپ اس میں ایڈ کریں اب صرف ایک چھوٹکی ہم ملائیں گے حلدی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کونٹیٹی میں میں نے ملائی اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے ایلویرہ جیل آدھا چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا اور اس کے بعد یہ میرے پاس ہے سمندری جاغ ٹھیک ہو گیا اس کو کٹل فش بھی بولتے ہیں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے کچھ اس طریقے سے مل جائے گی اور اس کا پاودر میں نے بنا کے رکھا ہوئے آدھا چمچ اس میں ملائیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ حسنی یوسف ملا سکتے ہیں اب تھوڑا سا لیمو کا رس ملائنا ہے ایک سپون کے برابر جو کیسی لیمو میں سے مجھے مل جائے گا یہاں ایک تی سپون میں نے لیمو کا رس اس میں ایڈ کر دیا ہے اب فائنلی ہمیں کیا کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا آپ کا ذہن اٹکا ہوگا کٹل فش پہ یا سمندری جھاگ پہ پنسار کی دکان سے بیس سے تیس روپے میں آپ کو مل جائے گی آپ صرف اتنا کہیں گے کہ سمندری جھاگ جائے اگر نہیں ہے تو حسنی یوسف ملا لیں اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ سندل وڈ پاودر ملا لیں یعنی سندل کی لکڑی کا پاودر اگر ان کے سو بھی نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیجئے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہمارا بہت ہی شاندر قسم کا پیک ریڈی ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کچھ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے اب سٹیپ ٹو میں بھی چونکہ ہم نے میٹھا سوڈا زیادہ استعمال کیا اگر آپ چہرے پر کر رہے ہیں تو میٹھا سوڈا آپ کو ایک ٹی سپون کا چوتھا حصہ ملانا ہے صرف چوتھا حصہ اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گا چونکہ میں یہاں ہاتھوں کے لئے بتا رہی ہوں اس لئے اگر چہرے پر کرنا ہے تو اسی ویڈیو میں میں نے کلیر کیا ہے کہ کتنی کوئنٹری میں صرف میٹھا سوڈا کام کریں گے وان فورت تیس پون اب تیس منٹ کے لئے چھوڑنے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا ہمارا تیسرا اور لاسٹ سٹیپ ہے کچھا دودھ ہے میرے پاس دو چمچ اور اس میں تھوڑی سی ہم ملائیں گے گلیسرین اگر نہیں ہے تو بادام کا تیل ملا دیں دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں پر اپلائی کر رہے ہیں یا چہرے پر کر رہے ہیں یا تیسرا سٹیپ وہیں ہوگا چونکہ میں نے ہینڈز پہ کی ہے تو آپ نے کٹن بول کو اس طریقے سے دودھ میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کر لینے کے بعد جو ہلدی کی سٹین رہ گیا یعنی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ بہت یلو یلو لگ رہے ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کی ایک بار پھر سے کلنزنگ کرنی ہے اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ جیسے جیسے آپ اس کو پھیریں گے تمام ہلدی کے سٹین جو ہے وہ نکل جائیں گے آپ کی سکین جو یل ہوگی ہوگی تھوڑی بہت ہی ہوگی تو وہ بھی اس سے ریموو ہو جائے گی تو پیلا رنگ ذرا بھی نہیں رہنا چاہیے ہمیں گلو چاہیے اب دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ کا یہ تین سٹیپ کو ہم ریمیڈی ہو گیا کمپلیٹ آپ کا ٹریٹمنٹ ایک دم سے ڈن ہے آپ ریڈی ہیں اید سیلیبیٹ کرنے کے لیے الحمدلیلہ آپ کو بہت اچھے ریزارٹس ملوں گے ہاتھ بلکل میرا نرمو ملائم ملائی کے جیسا ہو گیا رائٹ پہ میں نے نہیں کیا میرا یہی دل کارہ تھا کہ میں چلو دونوں ہینڈز پہ ایک دفعہ کر کے ہی اپنی میری تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی بٹ ویڈیو بنانے کے لیے اور ڈیفرنس دکھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک ہینڈ پہ کر کے دکھایا اب اگین میں دوسرے ہینڈ پہ بھی یہی پروسس کروں گی پھر پاؤں پہ کروں گی اور چہرے پہ بھی کروں گی ریزارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دونوں ہینڈز میں ڈیفرنس بھی آپ کو دکھا رہے ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اید کے دنوں میں اس ویڈیو کی الموسٹ سب ہی کو ضرورت ہے بوائز بھی کر سکتے ہیں بوائز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے آپ نے اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور کریے فیملی میمبرز کے ساتھ کازنز کے ساتھ تو آج سب نے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اید کی خوشی میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے اور کمنٹس بھی کریے کہ آپ کو ریزارٹس کیسے ملے کیونکہ تمام چیزیں گھر پہ آویلیبل ہیں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر چہرے کے اوپر کریں گے تو سٹیپ ون میں جو آپ نے لیمو والا مساج کیا وہ صرف تیس سیکنڈ کریں گے اور ہاتھ یا پاؤ پہ کریں گے تو آپ ایک منٹ کے لیے کریں گے سٹیپ ٹو میں آپ نے میٹھا سوڈا اگر ہاتھوں پہ کر رہے ہیں تو آدھا چمچ لیں گے اگر چہرے کے اوپر کر رہے ہیں تو ایک ٹی سپون کا چوتھا ہی سا لیں گے اور اس کو اگر نائٹ میں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دودھ اور گلیسرین والا صرف کارٹن سے ساف کر کے سو جائیں نیکسٹ مارننگ میں آپ کو بہت اچھے ریزالٹس ملیں گے تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی جلپ بنانا سکھا ہوں گے جسے آپ کو چاند رات لگا کے سو جانا ہے اگر آپ کی چہرے کے اوپر چاند رات تک بھی ریزالٹ نہیں آئے تو آل نائٹ لگا کے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ کے چہرے کا گلو قابلے دید ہوگا اور سب ہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے چہرے کے اوپر کیا اپلائی کیا تو چلیں گے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے جو بہت پیارا لیسن ہے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کو لیسن بہت زیادہ پسند آئے ہوگا پلیز اس کو ضرور لائک اور شیئر کرئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اللہ پاکہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس لیسن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اپنا ایڈیر سارا خیال رکھئے اپنی خوشیوں میں دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھے اور میری فیاملی کو بھی تو دیکھتے ہیں کال انشاءاللہ جل کس کس کو پسند آئے گی عالموں سبی کو پسند آئے گی انشاءاللہ ضرور میں اپلوڈ کروں گی اللہ کے حکم سے اپنا ایڈیر سارا خیال رکھئے گا اپنی خوشیوں کو انجوائے کرئے اپنی شاپنگ کو کمپلیٹ کرئے اور اپنی فیاملیز کو ضرور ٹائم دیجئے ملتے ہیں کال ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ